اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے پرسنلی بلو ورڈ شیٹی کے حوالے سے بڑا میرا گلہ تھا ان سے مجھے دکھ بھی ہوا تھا یہ بات سن کے جنرل بلوک اور اسیز بلوک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں کے آنے والی بیلٹنگ ہے یعنی جو ابھی بیلٹنگ ہونے جاری ہے رمضان میں سب سے پہلے خوشخبری تو یہ ہے کہ بلو ورڈ شیٹی کی بیلٹنگ ہونے جاری ہے ترٹیت مارچ کو ٹھیک ہے رمضان انہوں نے افطاری کی گرینڈ افطاری بھی انہوں نے بندوبست کیا ہے میں آپ سب کو بلو ورڈ کی طرف سے سب کو اپن انمیٹیشن بھی دے رہا ہوں انہوں نے افیشل اننونسمنٹ دی ہے سب کے لئے تو جنہوں نے پلوٹ کیلئے اپلا کے آپ آ سکتے ہیں ان کی پروگرام فنشن بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں پوزیٹیو سامنے بھی آ جاتی ہے جو نزید صاحب کا ویژن ہے جو ان کی سوچ ہے وہ چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہے موقع پر مندہ ڈیولیپمنٹ بھی دیکھ لیتا ہے اور بہرحال پروجیک کے حوالے سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو کہ پروجیک چار پانچ سال میں کہاں تک پہنچ گئے مزید کتنی محنت کی ضرورت ہے اچھا میرے لئے جو بہت بڑی میرے لئے پرسنل اور ہمارے کلائنٹس کیلئے بہت بڑے خوشخبر یہ ہے کہ جنرل بلک اور سیز بلک ہم نے سنا تھا سنا تھا اور یہ منیجمنٹ کی طرف سے ڈیسیجن تھا کہ بھئی بیلٹنگ میں جنرل بلک اور سیز بلک کے جتنے بھی ہیں وہ آنے والے بیلٹنگ یعنی اس بیلٹنگ میں جو ابھی مارچ میں رمضان میں ہو رہی ہے اس میں جنرل بلک اور سیز کے کلائنٹ فیس ٹو میں شامل ہوں گے اور فیس ٹو کی لوکیشن مجھے پتہ ہے کہ کس طرف ہے وہ مجھے پرسنلی پسند نہیں تھی جنرل بلک اور سیز بلک کی اور جو لوگوں نے فائل وغیرے لیے تھے پہلے اور سیونٹی پیار پرسنٹ فیمنٹ کرنے کے بعد ان کو پلوٹ ملنے جا رہا ہے فیس ٹو میں اور انہوں نے لی ہے فیس ون میں ہم نے تو کلائنٹ کو فیس ون کی لوکیشن دکھائی ہے چیرمن ساد ندیل صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے چند دن پہ میں یوٹیوب چینل پہ ویڈیو بھی اپلوٹ کی تھی کہ انہوں نے اس میں یہ خوشخبری سنائی تھی کہ انشاءاللہ کسٹمر اور کلائنٹ کے خوز اور اسرار پر ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم ان کو فیس ون میں شامل کریں گے کچھ ان کی ساتھ زمین موجود تھی وہ انہوں نے کچھ اوورسیز کے ایکچینشن کر دی اور جنرل بلکی پہ کچھ ان کی ساتھ لینڈ موجود تھی تو انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ انشاءاللہ جو ایگزیسٹ جہاں پہ بلو ور سٹی ایگزیسٹ کر رہا ہے جہاں پہ آپ مین انٹرنس کے بعد پارک ہے ہارس ماسکوٹ ہے آپ کے پاس وارٹ ٹیم پارک بننے جا رہا ہے اور اسی طرح برجل عرب ہے کمرشل پلازے بننا شروع ہو چکے فورس سکول بن چکا ہے سیرین ویلاز اور لوگوں کے کسٹمر کے اب دیکھو نا اب تو لوگوں کے گھر شروع ہو چکے بلو ور ایس کے گھر ہے جو میرے اور آپ کے گھر ہیں لوگ بنا رہے ہیں اور کمپلیشن کے قریب ہے آپ اگر آپ شہ مہینے کے بعد بلو ورڈ سٹی میں جائیں گے تو شاید آپ لوگوں کی رہائش بھی دیکھیں گے اور دوہزار چوبیس میں تو بلو ورڈ سٹی نے کہے کہ ہم تو کم از کم کم از کم مجھے سننے میں آ رہے کہ ٹوزن پلس پلوٹ پوزیشن دینے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا پوزیٹیو ہے مطلب پتہ یہ چل ہے کہ دوہزار چوبیس پچیس میں یہ لوگ کا ہزاروں پلوٹ پوزیشن دینے جا رہے ہیں تو اب کلائنٹ کی اور یہ اوپنلی کلائنٹ کو ایمیٹیشن ہے اور دعوت ہے کہ بھئی یہ آپ کا پلوٹ اور آپ اس پر گھر بنانا شروع کر دیں اب آپ کے پاس چوئیس ہے آپ گھر بنانا چاہتے ہیں نہیں بنانا چاہتے ہیں اچھا تو میرے لئے بہت بڑے خوشخبری کلائنٹس کے لئے کہ جنر بلوک اور سی بلوک بیلٹنگ ہونے جا رہا ہے اور اگزیس جو بلوورڈ سٹی یہاں پہ ان کی لوکیشن ہے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے میرے لئے بھی آپ کے لئے بھی اچھا اس کے علاوہ بلوورڈ سٹی نے بیلٹنگ کی ڈیٹ آنونس کی ترٹی ایت مارچ ٹھیک ہے بیلٹنگ میں جو بلوک شامل ہوں گے جیسے جنرل بلوک اور سی بلوک سپورٹس فیلی بلوک جس میں منا پرسنلی بھی پلوٹ ہے اور سپورٹس فیلی میں یہ پہلا بیلٹنگ ہونے جا رہا ہے تو جو اس بیلٹن میں شامل ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دو شار سال کے بعد یہ سب سے خوش ہوں گے سپورٹس فیلی کیونکہ سپورٹس فیلی میں نے خیال سے بہت خوبصورت بلوک بننے جا رہا ہے انشاءاللہ عوامی بلوک کی میں نے خیال سے سیکنڈ سیکنڈ بیلٹنگ ہے یا ہاں سیکنڈ ہے ہلماس واٹر فرنڈ کی سیکنڈ بیلٹنگ ہے تو ان کی بیلٹنگ ہونے جاری ہے آہ کل لاز جیٹ ہے پونٹی سیکنڈ مانچ جنہوں نے آہ اب ہر بلوک کے اپنے اپ بیلٹنگ میں کیسے شامل ہوں جیسے جنرل بلوک میں نائیٹی پرسنٹ اوورسیز میں سیمیٹی پرسنٹ اور سپورٹس فیلی میں فیفٹی پرسنٹ اوامی بلوک میں انہوں نے سیمیٹی پرسنٹ کر دیا وارٹر فنڈ میں بھی سیمیٹی پرسنٹ پیمنٹ جنہوں نے یہ کیے کل وہ انشاءاللہ لاز جیٹ ہے آپ ہمارے ذریعے سے سرویسز بھی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر بلوک میں اس میں ڈسکاؤنٹ پیکج موجود ہے تو آپ ہم سے سرویسز لے سکتے ہیں سپورٹس فیلی میں وارٹر فنڈ میں اوامی بلوک میں جنرل بلوک میں تو کوئی پیکج نہیں آورسیز میں بھی ہے تو برحال یہ آج آپ کو بتانا تھا کہ بلوگل سٹی نے اوفیشلی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر دیا ہے میرے لئے بڑا سپرائز تھا کہ رمضان میں انہوں نے سننے میں آ رہا تھا کہ رمضان میں ہوگا مگر میں کنفرم نہیں تھا کہ رمضان میں ہوگا ماشاءاللہ انہوں نے وہ اپنا تیاری کر رکھی تھی انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ بیلٹنگ کرنی جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں ہم خود بھی جائیں گے آپ بھی تشریف لے کی آئیں ہمارے ساتھ افتاری بھی کریں گے انشاءاللہ پروجیکٹ وزٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ باقی جو سارے چیزیں وہاں پہ ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تو آج کے لئے یہ ضروری میسیج تھا والسلام السلام اللہ جو سارے چیزیں گے